ہمارے اس شہر میں سولہ تاریخ کو پیر کے دن بارہ ربیو الاول ہے شہر کے مختلف علاقوں سے جلوس نکلتا ہے کرناٹک کے ذمہ داروں نے بلکل صاف صاف الفاظ میں یہ اعلان کیا ہے آپ اسے اچھی طرح سمجھ کے جائے کرناٹک کے تمام ذمہ داروں نے ویڈیوز کے ذریعے اخبارات کے ذریعے سوشیل میڈیا کے ذریعے یہاں سب تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ یہ نبی کی طرف منصوب جلوس ہے اس لیے اس جلوس میں بیجے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ناچ گانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اسی طرح میوزک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہاں بعض نوجوان اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی نشے کا شکار ہو کے وہ اپنے آپ کو اس میں مبتدہ کر لیں تو ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو آپ روکیں سختی سے کہ کوئی مسلمان بیجے نہ بجائے کوئی مسلمان ناچ گانے کو اختیار نہ کرے کوئی مسلمان میوزک نہ بجائے اس لیے کہ آپ نکلتے ہیں نکلیں جیہاں شوق سے نکلیں کیسے اصل کریں اچھا لباس پہنیں یعنی زبان پہ درود ہو راستے کے ایک کنارے سے نکل رہے ہیں گزرنے والے غیر مسلم بھی دیکھ کے آپ کو فلشتے سمجھنے لگیں کہ آسمان سے یہ فلشتوں کی جماعت زمین پہ آ پڑی ہے اور یہ کتنے وقار کے ساتھ تین تین چار چار کر کے راستے سے کنارے سے جا رہے ہیں کوئی ڈھول باجہ نہیں کوئی ناچ گانا نہیں کوئی ڈی جے نہیں زبان پہ درود شریف ہے اور نبی کے اس جلوس میں آپ نکل رہے ہیں تاکہ دیکھنے والے دیکھیں یہ مسلمان کس امن کے ساتھ وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ چلتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتا بعض احباب کی خلطی کی وجہ سے دوسروں پہ غلط الزام لگتا ہے ہم بہت ہی عدب کے ساتھ اور بہت ہی دل کی آواز آپ تک پہنچاتے ہوئی یہ کہنا چاہیں گے کہ ان باتوں کا ہم خیال رکھیں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم اسے دیکھتے ہوئے مزا نہ لیں بڑا اچھا ہو رہا ہے چلی ہم بھی دیکھتے ہیں ہماری ماں کو بھی راکے کھڑا کر دیا کہ چلو چلو یہاں ڈی جے بچا رہا ہے تو ہم بھی ذرا دیکھیں ہم بھی ذرا ناچ گانے میں ہمارے لڑکیوں یوں ناچتے ہیں اور لڑکیوں کو سامنے لالا کے اپنے سینوں کو ان کے ساتھ لگا کے یا میرے اللہ کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتا ہے ہمارے دوست احباب اسی طرح ہر محلے کی مسجد کے ذمہ دار اور ہر محلے کی کمیٹیاں اس پر توجہ دیں کہ بڑے پروخات طریقے سے نکلتا ہے لیکن درمیان میں اس طرح کی چیزیں آٹھ ہو جاتی ہیں جمع ہو جاتی ہیں اگر ہم خاموش رہ جائیں تو اس کی وجہ سے بدنام بھی ہم سب پر آتی ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان باتوں کی طرف توجہ دیں گے ماشاءاللہ بیانات ہوتے ہیں علماء کے سنیں نبی علیہ السلام کی صیرت کو تاکہ ہمارا ایمان زندہ ہو جائے اور ہم میں حوصلہ پیدا ہو جائے کہ جس مذہب پہ ہم چلتے ہیں کہ وہ مذہب کی کیا حقیقت ہے کیا سچائی ہے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے یہ پہچانے اور اپنے اندر فخر محسوس کریں کہ یہ مذہب وہ مذہب ہے کہ جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے اللہ رب زلجلال امہ سحریے کی حفاظت فرمائے جسے محسوس کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جایمال حیث عشب محسوس کریں موسیقی